نمستے دوستوں آج کل ہمیں میوزک میں بیس زیادہ پسند ہے تو بیس کے لئے ہم اگر مارکٹ میں لینے جائیں تو سرکٹ بہت مہنگے ملتے ہیں اس لئے آج ہم خود بہت سستہ اور چھوٹا سا ایک بیس کا سرکٹ برائیں گے جس کے لگانے کے بعد ہمیں اپنے جو بھی ایمپلی فائر ہے اس میں ایک دم کلیر بیس کی آواز سنائی دے گی یہ جو آپ ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں وہ بیس سرکٹ کا ہے یہ آئی سی ہمارے پاس فور فائپ فائپ ایٹ ہے اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آر والے ریجسٹنس ہیں اور سی والے کیپیسٹرز تو یہ آپ اسکرین سوٹ لے کے جو میں نے کمپوننٹ بتائے ہیں وہ آپ لاکر اسے آسانی سے بنا سکتے ہیں تو اب ہم اس ڈائیگرام کو پھولو کر کے ایک سرکٹ تیار کریں گے یہ سرکٹ کے لئے میں نے پہلے سے کمپوننٹ یا نکال کر رکھے ہیں اس کے لئے ہمیں دو ایک سو چار جے کی ریکوئرمنٹ ہوگی اور دو ای بان میو ایپ آپ چاہو تو پچیس والٹ تک کے کیپیسٹر لے سکتے ہیں اور دو یہ 100 کلو اوم کے ریزسٹنس ہیں اور دو یہ چار سو ستر کے ریزسٹنس اور ایک اپنے 22 کلو اوم کا ریزسٹنس اور ایک آئی سی جس کے نمبر میں نے آپ کو بتائے 4558 ہے اور ایک چھوٹا سا کوئی بھی پی سی بھی کا ٹکڑا لے لیں گے اور اس کو کنیکٹ کرنے کے لئے ہمیں 3 ڈبل کور وائر کی ریکوئرمنٹ ہوگی تو اب ہم ہمارا سرکٹ بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی PCV میں یہ IC لگائیں گے یہ ہمارے اس میں IC اچھے سے لگ چکی ہیں اب ہم IC کی ایک اور دو نمبر پن کو ملا کے یہ ایک ایک سو چارج ہے اور یہ آٹپوٹ والا ون میو ایپ کا کیپسیٹر لگا دیں گے یہ ہم نے اس سرکٹ میں ایک سو چارج ہے اور ون میو ایپ کا کیپسیٹر لگا دیا ہے اس IC میں پن نمبر میں زیادہ کنفیز ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو IC کے اوپر چھوٹا سا کٹ میں نے بتایا ہے اسی طرح سے اس ریل IC میں بھی کٹ ہوتا ہے تو وہاں سے ہمارے ایک نمبر سرو ہوتا ہے اور یہ جو کیپسیٹر ہے اس میں یہ نیگٹیو والے پوائنٹ پہ ایک بلیک کلر کی پٹی ہوتی ہے اور دوسری طرف جو کیپسیٹر کا کلر ہوتا ہے ویسا پلین ہی ہوتا ہے تو یہ بلیک والی سائٹ کیپسیٹر کا نیگٹیو پوائنٹ ہوگا اور باقی کمپوننٹ میں پلس مائنس نہیں ہوتے تو ہم کسی بھی سائٹ لگا سکتے ہیں وائر ہیں جس میں بیچ میں ہندیڈ گے کا ریسٹنس لگ کے سات نمبر پن میں جا رہا ہے وہ کنیکٹ کر دیں گے یہ ہمارا ہندیڈ گے کا ریسٹنس یہ 104 جے پن سے سات نمبر پن میں لگ چکا ہے اب ہم یہ پوزیٹیو سپلائی والا چار سو ستر اوم کا ریسٹنس لگا دیں گے یہ ہمارے آٹ نمبر پن میں چار سو ستر اوم کا ریسٹنس لگا دیا ہے اب ہم یہ شہ سات نمبر پن کے بیچ میں انڈریڈ کے کے کا ریسٹنس لگا کے یہ ون میو ایپ کا کیپسٹر لگا دیں گے اب یہ ہمارا سرکٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں کنیکشن کر دیں گے یہ جو گراؤنڈ والا وائر ہیں وہ انپوٹ اور آؤٹپوٹ دونوں کے لئے نیگٹیو کا کام کرے گا اور سپلائی کے لئے یہ بارا والٹ کا ایڈیپٹر یا ٹرانسپورمر یوز کریں گے اس میں یہاں پر مائنس اور یہاں پوزیٹیو کی سپلائی دیں گے تو اب ہم کنیکشن کر دیتے ہیں تو اب ہم نے کنیکشن کر دیا ہے یہ جو براؤن اور بلیک وائر ہے وہ ہے ہمارے سپلائی کا براؤن والا ہے پوزیٹیو بلیک والا نیگٹیو اور یہ جو اورنج کلر والا وائر ہے وہ اپنے انپوٹ ہے جس میں ہم یہ ریڈ والا انپوٹ کے لئے پوزیٹیو اور یہ اورنج والا گراؤنڈ کا کام کرتا ہے اسی برکار یہ آؤٹ پوٹ کے لئے یہ یلو والا پوزیٹیو اور گرین والا نیگٹیو ہیں تو اب ہم اس سرکٹ کو چیک کرتے ہیں تو دوستو میں فون سے ویڈیو بناتا ہوں تو فون کا مائک اتنا اچھا نہیں ہوتا کی آپ کو بیس کی آواز کلیر سنائی دے سکے کیونکہ بیس میں وائیبریشن ہوتا ہے اور وائیبریشن کی اوڈیو اچھے سے فون کے مائک میں ریکارڈ نہیں ہو پاتی جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں ہم نے اس سرکٹ میں ایک بلوتوث سرکٹ کنیکٹ کر دیا ہے اور اس میں سپلائی کے لئے یہ پانچ وولٹ کی الگ سے دیئے ہیں ہم نے بلوتوث والی سرکٹ کو اور یہ ہم نے آکس کیبل سے اپنے بڑے بارے ایمپلی فائر سے اس سرکٹ کو کنیکٹ کر دیا ہے اور ہمارے سرکٹ کے سپلائی کے لئے یہ ہم نے بارہ وولٹ کا ایڈیپٹر یوز کیا ہے یہ بہت ہی اچھا بیس بجرہ ہے اس میں اکتم کلیئر بیس آ رہا ہے تو آپ بھی اسے بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں سیئر کریں اور جن کی نئی بھائیوں نے سسکرائب نہیں کیا ہیں وہ پلیز سسکرائب کر دیں دنے واد